اور آپ یقین مانیے جو لوگ مزاج سے واقف ہیں وہ ہیں کہ یہ مطلب میں نہیں ہوں روایتی جملہ بولنے کہا دی اس لئے یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے لیکن پچھلے مجھے اس میڈیا انسکی میں تقریباً جب سے اے آر وائے میں تقریباً سات آٹھ سال ہوئے میں نے مطلب مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشگوار حیرت ہوئی مجھے کہہ نہیں دیجئے مجھے حیرت ہوئی لیکن بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ کوئی ایسے مواقع ہے کہ جہاں پر گورنڈر صاحب نے ظاہر ہے کہ اپنی مصروفیات اپنی ترجیحات ساری چیز ہوتی ہیں کہ انہوں نے راتہ کیا اور اس کا جو بینفٹ تھا اس کا کسی بھی انداز سے یعنی جو فائدہ ہونا تھا جو عورتوں ہونا تھا وہ ان کی ذات کو نہیں ہونا تھا ان چیزوں کے لئے اس چیز کے لئے خاص پر بھی اس کا ایک تفاہ انسار وائی نے بھی حوالہ دیا کہ اس میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور جو کرنا تھا اس کا کسی بھی طریقے سے ان کی ذات سے تعلق نہیں تھا گورنڈر صاحب تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ ایسے انڈیویجولز ہمارے پاس اچھے عوضوں پر ہیں جو کہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے سیاست اور ان تمام ترجیلوں سے بالاتر ہو کر وہ سوچتے ہیں اور اور اگین یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہاں بیٹھے ہیں میں اس بات کا مطلب ٹیلیویجن پر ہم نے ٹیلیویجن پرویرامز میں یہ بات کیا چکا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے جب کراچی جیسے شہر میں جہاں بدقسمتی سے کچھ حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حبس کا ماحول ٹالرنس کا اور کوئیزسٹنس کا ماحول کئی جو اپن ہمیں ذرا کم نظر آتا ہے وہاں پر اس وقت ایک ایسی جگہ ہے کراچی میں ایک گورنر ہاؤز کہ جہاں پر تمام طرف طبقہ فکر کے تمام مختلف مسالک کے مختلف نظریات کے لوگ اگر کبھی بھی شہر میں کئی ہیٹ بڑھ جاتی ہے حبس کا ماحول گھٹن کا ماحول بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے اس شہر میں کہ جہاں پر لوگ جو ویسے بات کرنے کے اور شکل دیکھنے کے رواہ دار نہیں ہوتے وہ وہاں بیٹھتے ہیں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور مسائل ہل ہوتے ہیں اور اللہ کرے کہ ایسے مزید مواقع مرشت اللہ بات سا کے لئے یہ میسر ہے بہت شکریہ